دوستو اتر پردیس کے مکہ بنتری یوگی عدیتیانات نے حالی میں بکرائید کو لے کر کیا بڑا بیان دیا ہے یعنی یوگی عدیتیانات نے بکرائید دوہزار کو لے کر کیا سخت نردیش دیئے ہیں اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور ان باتوں کا بکرائید پر خیال رکھیں دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس بار بکرائید پر سرکار کی طرف سے جو بھی گائیڈ لائن آئے اس کو اندیکہ بلکل بھی نہ کریں یعنی بکرائید مناتے وقت سرکار کی گائیڈ لائن کا ضرور خیال رکھیں قربانی کرتے وقت آپ ایسی ویسی کوئی غلطی نہ کریں جس سے آپ کو پشتانا پڑے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر واجب کی ہے اس لئے ہر سال بکرائید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرنا چاہتا ہے اب سوال یہ ہے قربانی کس طرح کی جائے کون سے جانوروں کی قربانی کی جائے قربانی کے بعد گوشت کا کیا کیا جائے اور جانوروں کے خال خون کا کیا انتظام کیا جائے ان سب وادوں کا کتابوں میں تفصیل سے بتایا گیا ہے مگر اس کے علاوہ ہر سال سرکار بھی اپنے حساب سے قربانی پر خاص گائیڈ لائن تیار کرتی ہے حالی میں بکرائید کو لے کر اتر پردیس کے مکی منتری یوگی عدیتیانات کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جب بکرائید کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے کچھ اہم باتیں بتائی ہیں جن کے بارے میں آپ کا جاننا بہت ضروری ہے جس طرح ہم قربانی کو لے کر ہر سنت پر عمل کرتے ہیں اسی طرح ہمیں سرکار کی طرف سے بتائی گئی گائیڈ لائن کا بھی پالن کرنا چاہیے یوگی عدیتیانات نے بکرائید پر بہت بڑا بیان دیا ہے یوگی نے کہا ہے اس بار بکرائید پر کسی بھی طرح بھیڑ اکھٹے نہیں ہونے دیں گے اس لیے ہم اپنے عدی کاریوں کو سخت نردیش دیں گے کہ اس بات کا پورا پالن کروائیں کوئی بھی بکرائید کے موقع پر بھیڑ اکھٹا نہ کروائیں اس کے علاوہ دوستو یوگی نے خلے میں قربانی نہ کرنے اور جانوروں کے خون کو ندی نالے میں نہ بہانے کے سخت نردیش دیئے ہیں یاد رکھیں اس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ زیبہ کی ہوئے جانوروں کے خون کو ندی نالے میں بہانے کا حکم نہیں ہے اس لیے آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کھلے میں قربانی نہ کریں اور خون کو بھی نالے میں نہ بہائیں